بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے پیٹیز جو بہت ہی مچدار بنتے ہیں تو میں نے بنی بنائی پف پیسٹری لی تھی اس کی فلنگ تیار کرتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے آئل ڈال دیا ہے تھوڑی سی کیچپ ڈالی ہے تین سے چار ٹیبل سپون اور ساتھ ہی مایونیز ڈال دی ہے اس کے اور چکن کو میں نے پہلے سے پکا کے رکھا ہوا تھا اس پہ تکا مسالہ لگا کے اور اس کو پکا لیا تھا اچھے طریقے سے یہ کالی مرچے ڈال دی ہے ساتھ ہی کٹی بھی مرچے ڈال لیں گے یہ ہم فلنگ تیار کرتے ہیں تھوڑا دھا ڈال لیں گے چیلی سوس اس میں نمک ڈال دیا سبزی میں میں نے بندگو بھی اور شملہ مرچ اور ہری پیاز لی ہے یہ میں نے فریز کیوئی تھی تو میرے پاس جو بچ جاتی میں فریز کر دیتی ہوں پھر ہمیشہ فلنگ میں میں وہی use کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے فریز کیوئی تھی تھا کہ میں نے ایک کپ کے قریب لی ہے اور یہ بندگو بھی ہے ایک چھوٹی بندگو بھی لی تھی اور یہ چکن ہے اس کے چھوٹے چھوٹے چنگ بنا کے ڈال دی ہیں اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ اس میں سے پھر پانی بہت زیادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کر کے پپ پیسٹری کو بے لیں گے اور اس میں یہ فلنگ لگائیں گے انڈا توڑ لیا تھا میں نے اس کو پھینٹ لیا ہے اور اس کو بریش سے جو ہے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں جس طرح سے کیا آپ شیپ دینا چاہے بنا سکتے ہیں کچھ میں نے اس طرح سے تکون بنا لیے تھے کچھ سادے ویسے بنا دیئے تھے چکور جیسے بھی شیپ دینا چاہے بنا سکتے ہیں کلر آنے تک ہم نے اسے بیک کیا ہے ویسے پپ پیسٹری اگر گھر میں بنائیں وہ زیادہ اچھا رہتا ہے پر میں نے بہت عرصے کے بعد میں نے لی ہے بزار سے تو بارحل مجھے اتنا زیادہ مزا نہیں آیا جو میں خود بناتی ہوں اس سے زیادہ اچھا ریزلٹ آتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ٹرائی کروں گے میں اچھے سے اس پر لگا دیں گے یہ والی فلنگ آپ ساموسوں میں بھی بھر سکتے ہیں اس کے آپ پر آٹھے بھی بنا سکتے ہیں بہت زبردست بنتی ہے والی فلنگ یہ کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ اس کو بیک ہونے میں لگے ہیں آپ چاہے تو پتیلے میں بھی کر سکتے ہیں اس کو بیک پر میں نے تو اسے اون میں کیا تھا یہ میرا بہت پرانا اون ہے تو میں یہی یوز کرتی ہوں نیا والا میں نے بھی نکالا نہیں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گی کبھی استعمال کروں گے تو اس کو بھی لائٹ اتنی زیادہ جاتی ہے تو میں کم ہی استعمال کرتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہو چکے ہیں بیک سارے اسی طرح بیک کرلوں گے یہ دیکھیں ضرور ٹرائی کیجئے گا پھر ایک اور رسپی کے ساتھ ملیں گے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا موسیقی